السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں جمال جامی اور آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ جامی ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو ملک پاکستان میں عام انتخابات مناقض ہونے جا رہے ہیں ایسے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور ووٹ کی شریح حیثیت کیا ہے آج ہم اس پر گفتگو کریں گے اور اس کے لیے ہم نے استفادہ کیا ہے مفتی محمد تقی عثمانی حفیظ اللہ کے ایک مضمون سے ناظرین ووٹ کی شریح حیثیت ایک شہادت کسی ہے یعنی کہ آپ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ جس شخص کو آپ نے ووٹ دیا ہے آپ کے حلقے میں اس سے بہتر کوئی اور امیدوار نہیں تھا اگر آپ دانستہ طور پر اس سے شخص کو ووٹ دیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ خدا نہ خاصہ یہ شخص کل کو کرپشن کرے گا کل کو یہ بددیانتی کرے گا کل کو یہ خیانت کرے گا لیکن آپ اپنے تعلق کی بنیاد پر آپ اپنی قومیت کی بنیاد پر یا پھر آپ کسی اور مفاد کی بنیاد پر جب آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں تو گوئے کہ آپ نے گواہی یعنی شہادت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا اور اسلامی ذابطہ ہے کہ جب آپ گواہی دیتے ہیں تو وہ ایسی گواہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ثابت کر سکیں اگر آپ میں اتنی اہلیت ہے اور آپ اتنا جانتے ہیں کہ شخص کی جو دیانتداری ہے اس کو میں ثابت کر سکتا ہوں اس پر میں گواہی دے سکتا ہوں تو پھر آپ ضرور ایسے شخص کو ووٹ دیں اور یہ ووٹ صرف دنیاوی ووٹ نہیں ہوتا یہ ووٹ اس کی بازپور صاحب سے روز آخرت بھی کی جائے گی کہ آپ نے فلان شخص جو کہ خدا نہ خاصتہ بدیانت تھا کرپٹ تھا یا کسی بھی لحاظے سے اس کا کردار درست نہیں تھا آپ نے جب آپ جان بوچھ کر یہ ساری خامیوں جاننے کے باوجود جب آپ نے اس کو ووٹ دیا تو دنیا میں بھی آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آخرت میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایسے شخص کو ووٹ کیوں دیا لہٰذا اس کو ایک امانت اور شہادت سمجھتے ہوئے ہم جس کو بھی ووٹ دیں تو یہ ذہن بنا کر دیں کہ کل کو اگر مجھے کہیں پر کٹہرے میں کھڑے ہو کر اس کی دیانت کو ثابت کرنا پڑا تو میں ثابت کر سکتا ہوں یا پھر کل کو روز قیامت مجھ سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی گواہی کے بارے میں مجھ سے پوچھیں گے تو میں گواہی دے سکوں گا اگر آپ کو اتنا یقین ہے تو آپ اس شخص کے بارے میں آپ اس کو ووٹ دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے علم میں ہے کہ بھئی یہ شخص جو جاننے والا ہے اگرچہ میرا پڑوسی ہے دوست ہے ہماری قوم کا ہے لیکن اس سے بہتر فالان شخص ہے جو کہ دیندار بھی ہے دیانتدار بھی ہے اور وہ عوامی خدمت کے جذبے سے بھی سرشار ہے اس کو چھوڑ کر اگر آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ یقیناً بد دیانتی کر رہیں گے اور یہ جو آپ کا ووٹ ہوگا یہ شرعان بھی اور دنیا میں بھی آپ کے لئے رسوائے کا ذریعہ بن سکتا ہے لہٰذا مکمل دیانت کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایک بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں اور اس کا تذکرہ مفتی محمد تکوی سوانی صاحب نے بھی کیا ہے وہ یہ کہ ہمارے لوگ باز دفعہ ووٹ نہیں دیتے یہ سوچ کر کہ جو شخص دیانتدار ہے اس کو تو ووٹ پڑے گئی نہیں لہٰذا میں فلا شخص کو جس کو ویسے ہی ووٹ پڑنا ہے جس کو جیتنا ہے میں اس کو ووٹ دے دیتا ہوں یہ شخص بھی جا کر اس بد دیانت کو یا پھر اس کرپٹ انسان کو جا کر ووٹ کاسٹ کر دیتا ہے جس کے بارے میں اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جیت جائے گا ہوتا ہے پھر یہ ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو کہ اہلیت رکھتا ہے جو کہ خدمت کا جذبہ رکھتا ہے جو کہ دیانتدار ہے اس کو کوئی ووٹ نہیں دیتا تو یہ بھی شہادت میں خیانت سمجھی جائے گی کہ جب آپ ایسے شخص کو ووٹ دے رہے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں سے بہتر نہیں ہے لیکن فلاں کو میں صرف اس لیے نہیں دے رہا چونکہ وہ جیتے گا نہیں لہٰذا جیتنے کے لیے جو کہ فلاں کے چانسز ہیں میں اس کو دے دیتا ہوں تو اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ بھی شریع اعتبار سے بھی درست نہیں ہے لہٰذا آپ ضرور ووٹ کاسٹ کریں اس کو دیانت سمجھیں شہادت سمجھیں اور گھر پر نہ بیٹھیں یہ ایک ہمارے حقوق کی جنگ ہے ووٹ کاسٹ کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے لیے آپ ایسے شخص کا انتخاب کریں کہ جو آپ کے حلقے کے جو امید واران ہیں ان میں سے جو سب سے بہتر ہے آپ کی نظر میں جس کو آپ دل سے دماغ سے اور دینی جذبے سے بھی ہر لحاظ سے جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دیں اور ساتھ ہی اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کریں قنوط نازلہ پڑھیں اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے ملک میں ایسے حکمرانوں کو لے کر آئے جو ملک کے ساتھ اور دین کے ساتھ مخلص ہوں